بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning student welcome in maths class hope you all are fine today my topic is time on book page 102 from question number 5 to 8 now student first میں آپ لوگ جو کل ہم نے time سے ریلیٹ جو بھی کیا ہے کل اور پرسو والی lecture میں تو تھوڑا سا آپ لوگ کو remind کرواتی ہو کہ ہم نے کل کیا 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 تھا first یہ دیکھیں ہمارے پاس جو clock ہے اس میں ہم time check کرتے ہیں اب time کے لیے ہمارے پاس clock میں two hands ہوتے ہیں free ہوتے ہیں لیکن وہ third ہم یہاں پر discuss نہیں کرے جس کو ہم second hand کہتے ہیں اب جو short hand ایک short hand ہوتی ہے اور ایک long hand ہوتی ہے short hand جو ہے اس کو ہم ours hand کہتے ہیں long hand کو minors hand کہتے ہیں short hand کا کیا کام ہے short hand جب یہ یہ جو ہے یہ ours کو شو کرتے ہیں مین گھنٹوں کو جب یہ one digit سے دوسرے digit پہ جاتا ہے تو اس کی بیچ میں کتنے گھنٹی گزر جاتے ہیں ایک گھنٹہ گزر جاتے ہیں مین یہ کتنا time گزارتا ہے یعنی کہ جب یہ ایک number سے دوسرے number پہ جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ cover ہو جاتے ہیں ایک hour complete ہو جاتے ہیں لیکن جب long hand جو ہے، یہ جب ایک ڈیجٹ سی دوسرے digit پہ جاتے ہیں تو اس کے بیچ میں کیا、 چھوٹے چھوٹے لائنز ہاتے ہیں اور ہر دو نمبر کی بیچ میں 5 لائنز ہاتے ہیں مین کے 5 min ڈز جاتے ہیں long hand min ڈ ہے اس لئے یہ min ڈ شو کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں 5 منٹس ہوتے ہیں مین ایک ڈیجٹ سے جب ہم دوسری ڈیجٹ پر جاتے ہیں تو 5 منٹ گزر جاتے ہیں اوکے اس کے علاوہ جو ٹوٹل نمبر آف منٹس ہے ایک آر میں یعنی کہ ٹویل سے جب لونگ اینڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور واپس ٹویل پر آتی تو سکسٹی منٹ گزر جاتے ہیں اور وہ سکسٹی منٹس جو ہے وہ ون آر کی ایکول ہوتے ہیں اوکے جی اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں پر ہم شورٹ ہینڈ کو چیک کریں گے شورٹ ہینڈ جس نمبر پہ ہے شورٹ ہینڈ جس نمبر پہ ہے تو فرسٹ اس نمبر کو رائٹ کریں گے شورٹ ہینڈ والی نمبر کو پھر اس کے بعد کولون لگائیں گے اور نیکسٹ کولون کے بعد ہم لونگ ہینڈ کو چیک کریں گے کہ وہ کس نمبر پہ ہے تو وہ جس نمبر پہ ہے وہاں تک ٹیبل اوف فائب پڑھ کے وہ منٹس رائٹ کر لیں گے اوکے اب آئی سب سے پہلے شورٹ ہینڈ جو ہے وہ ہم رولر سے چیک کرتے ہیں جیسے میں نے کل بتایا یہ دے کہ میں نے رولر رکھا تو یہ بالکل اگزیک فائب پہ آ رہا ہے یہ دے کہ آپ لوگ بھی چیک کریں بالکل فائب پہ آ رہا ہے تو اٹس میم کے شورٹ ہینڈ فائب پہ ہے تو فرسٹ ہم فائب رائٹ کریں گے اب لانگ ہینڈ جو ہے اس کے لئے رولر کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دے کہ بس کی آپ لوگ کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہ سیون پہ ہے اب سیون تک ہم نے ٹیبل اوف فائب پڑھنا ہے فائب ونزر فائب فائب تو ٹین فائب تری فیپٹین فائب سیونزر فائب سیونزر ترٹی فائب تو اٹس میم کے فائب سیونزر ترٹی فائب آتے ہیں تو کولون کے بعد ترٹی فائب پڑھ کر لیں گے اوکے اب جو نیکسٹ قویشن ہے قویشن نمبر سیکس اس کے لئے کیا کریں گے چیک کریں شورٹ ہینڈ کو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بلکل 11 پہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ 11 پہ نہیں ہے کیوں 11 پہ نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ لوگ کو یہاں پہ بھی بات بتائی تھی اگر آپ لوگ common sense use کریں یہاں پہ ہم common sense use کریں گے یہاں پہ دیکھیں اگر یہ 11 پہ ہے اور آپ نے یہاں پہ 11 لکھا میں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں اگر for example آپ لوگ کو یہ 11 پہ نظر آ رہے تو یہاں پہ میں نے 11 رائٹ کیا ٹھیک ہے اب minutes کیا ہے minutes ہے five eight zero forty میں نے یہاں پہ 40 رائٹ کیا اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ 11 40 ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر 11 40 ہے تو اس کو دیکھیں اور یہ بھی 11 40 ہے تو یہ کس طرح possible ہے mean کے اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 minutes کے بعد 12 بچ جائیں گے اس کا تو یہ مطلب ہوا نا یعنی کہ 11 40 ہے اب جیسی یہ 20 minute یہ جو یہاں پہ 20 minute رہتے ہیں اس سائٹ سے 20 minutes ہے یہ دیکھیں یہ 5 minutes ہے یہ 5 minutes ہے 10 یہ 15 اور یہ 20 یعنی 20 minutes بعد جو ہے وہ 12 o'clock ہو جائیں گے تو کیا آپ لوگ کو اس نیدے سے ایسے نظر آ رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ 20 minutes کے بعد یہ direct 12 پہ جائے گا کیا یہ possible ہے نو mean کے جب 20 minutes گزر جائیں گے یہ جو یہاں پہ 20 minutes رہتے ہیں 20 minutes کے بعد یہ جو short end ہے یہ exact 11 پہ ہو جائے گا بالکل ایسے 11 پہ ہو جائے گا ایسے mean کے ابھی 20 minutes رہتے ہیں 11 o'clock میں یہ short end آپ لوگ کو 11 پہ نظر آ رہا ہے یہ ویسی نظر آ رہا ہے رولر سے جب چیک کریں گے تو 11 پہ نیڈل ایسے ہونی چاہیے یہ دیکھیں کہ ایسی یہاں پہ آنی چاہیے ایسے یہاں پہ لیکن یہ دیکھیں short end یہاں پہ آ رہی ہے mean کے یہ 11 پہ نہیں ہے یہ ابھی 11 کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ 20 minutes بعد 11 o'clock ہو جائیں گے تو یہ 10 سے ہو کے جا رہی ہے تو ہم 10 لیں گے پھر colon لگائیں گے اور جو total minutes ہے 40 تو وہ یہاں پہ put کریں گے next question ہے second last question ہے page 102 کا اب ادھر دیکھیں یہ short end آپ لوگ ذرا چیک کریں یہ 7 پہ ہے لیکن 7 سے یہ ابھی اس طرف ship ہو رہا ہے mean کے یہ 7 سے جا رہے ہیں لیکن یہ 7 سے جا رہے ہیں لیکن ابھی 8 پہ گیا تو نہیں ہے 8 کی طرف گیا تو نہیں ہے نہ 8 پہ fix ہے تو یہ جس نمبر سے جا رہے ہیں تو ہم پیچھے والے نمبر کو consider کریں گے 7 کو اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ 7 پہ یہ دیکھیں کہ یہ ادھر آ رہا ہے 7 پہ نہیں آ رہا لیکن 7 سے یہ جا رہے ہیں mean کے ہم نے پیچھے والے نمبر کو لینے تو short hand کے لیے 7 اب long hand کو دیکھیں 5 پہ ہے تو 5, 5, 25 تو 7, 25 next جو question ہے وہ short hand کو دیکھیں اس میں تو exact یہ بالکل exact تو نہیں ہے پھر بھی 9 سے تھوڑا سے اب یہ اوپر جا رہے ہیں لیکن 9 کو show کر رہے ہیں تو 9 ہے پھر colon اور long hand کس digit پہ ہیں دیکھیں 1 پہ ہے تو اب 1 تک 5 کا table پڑے 5, 1, 0, 5 تو یہاں پہ 9, 5 mean کے ٹائم ہے 9, 5 یہ 12, 10 11, 40 4, 10 3, 40 5, 35 10, 40 7, 25 and 9, 25 اوکی جی اس سے زیادہ میں آپ لوگ کو نہیں کروا رہی کیونکہ ٹائم بالکل آپ لوگ یہ والا پیج بالکل آپ لوگ کے لیے نیو ہیں جتنی زیادہ آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہو پلیس اس کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تو اس سے آپ لوگ ٹائم سیکھ سکتے ہو ویسے کلوک میں آپ لوگ ڈیفرنٹ ٹائم اپنی لئے نوٹ کریں کہ اب اس وقت کیا ٹائم ہو رہے اس وقت کیا ٹائم ہو رہے تو اس سے آپ لوگ کی پریکٹس ہو گی اور آپ لوگ کی جو مسٹیک ہے وہ آپ لوگ کے پارنٹس ٹائم ٹو ٹائم ٹیک کریں تو پر پرگلنگ نہیں ہو گی آپ لوگ کو ٹائم میں ویسے ٹائم آپ لوگ کا सب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے دائری نوڈ کریں دو پریکٹیس آب بک پیج 102 5-8 5-6-7-8 صرف 4 قویشن ہیں ریٹ ان پریکٹیس کرنی ہے اور رف نوڈ بک میں اس کی پریکٹیس کرنی ہے ٹھیک ہے رف نوڈ بک ٹھیک ہے ان رف کوپی آکے جی تینکیس سو مچ ٹیک کیر آب اللہ حافظ